نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھارکھنڈ کی اور سے اپنے بار سستان سے ہی بول رہا ہوں بھکوتین کلیب سے آج میں منگل اور راہو کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ کمبلیشن جو برشب راسی میں لگا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور بارہو راسی کے لیے جو چند رشتم ہوتا ہے وہ ہم نے بتا دیا بیدہ بتا دیا سسٹم بتا دیا اب ہر آدمی کا ایک ایک پرابلم لے کر کہ ایک ایک کیس لے کے بولنا سمبھم نہیں ہے ہم نے کہا کہ کمبلیشن پوریمیٹریشن میں آپ دیکھیں کتنا لگے گا بارہ راسی بارہ گھر تو ایک سو چوالیس ویریشن ہو گئے نو گرہ اس کو اتنے کو پھر نو سے گناہ کیجے پھر ایک گھر کا تین تین پروگرام لے کے چلے گا میننگ لے کے چلے گا تو پھر اس کو تین سے گناہ کیجے کتنا آئے گا بولی آپ سمبھم ہے بولنا کیا تو سنگیتہ ہو جائے گی ہے تو ہم نے سسٹم بتا دیا ہے آپ تھوڑا اپنے سے بھی ٹرائے کیجے اور ہم نے جو بتا ہے چند رشتم میں کہیں کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو یہ ریالٹ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کسی بک میں نہیں ملے گا اور میں نہیں بولوں گا اب ہیمان سے لیکن ہاں اتنی بات تو ہے یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں بولا نہیں کیا نہیں میں انہی سب چیزوں کا الگ سے ادھن کرتا ہوں اور نوڈ بنا کے رکھا ہوں میں نے کہا کہ میرے جو اپنے نوٹس ہیں بہت کمتی ہیں بہت کمتی ہیں وہ پانچ سو روپیہ تین سو روپیہ کی ویلیو کی کتاب نہیں ہوتی ہے ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار سے نیچے کی کوئی کتاب ہی نہیں ہو سکتے وہ گیان ہیں آپ کو کتاب تھوڑی مل رہا ہے آپ کو گیان مل رہا ہے ملکہ جنہوں نے ہمارے پورے چیز کو نوٹ کر کے میرے پورے ویڈیو کو جنہوں نے نوٹ کر کے رکھا ہے انہوں نے کہا تھا ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ تھوڑا ہمارے پاس بھی بھیج دیجئے ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی کچھ کام کرتا ہے ہمرا کام تو صرف بولنا ہے اور بتانا ہے سنگرہ میں نے نہیں کیا تو آپ نے سنگرہ کیا ہے میرے ویڈیوز کو تو کرپیا آپ بھیج سکتے ہیں تو بھیج دیجئے میں اس کو اپنے ڈھنگ سے دیکھوں گا تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ منگل برشب راسی میں آئے اور راہو آلریڈی برشب راسی میں ہیں تو پہلے ہم لوگ یہ سوچیں کہ برشب راسی کا مطلب کیا برشب راسی کا مطلب کیا تو براہمیر کے حساب سے برشب راسی کا مطلب تو اسٹ ہوتا ہے اور سامانیہ جو ڈھنگ سے برشب راسی کا مطلب ہوتا ہے ساؤت ڈکشن لیکن کچھ سروپ دھرتی دھرتی کی پری کلپنا کے حساب سے یہ برشب اسٹ کو بولتے ہیں اور برشب کس برشب means as follows نمبر ون ہستینہ پور ڈلی نوٹ کر لیجے گا کرن کی پھر آپ کو ڈھنڈنے میں مشکل ہوگا آپ نوٹ کر لیجے جو لوگ نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ کر لیجے بہت کام آئے گا کرن کی تو ہم نے کر دیا آپ کے پاس ویڈیو رہے گا بار بار چلا کر کے نوٹ کر لیجے گا ہستینہ پور ڈلی ڈلی ڈیو ایس ایس آر ایران جس کو پرسیہ بھی کہتے ہیں اوریجنال نیم پرسیہ ہے آئر لینڈ سائپرس سویڈجر لینڈ ہالینڈ نیدر لینڈ ویسٹرن یوروپ سینگل افریقا اٹلی انڈیا انڈیا میں خاص کر کے مطورہ جمنا اجودھیا کلکٹا بنگلہ دیش اڈیشا ہیدراباد وائزیک ورما ترپورا اور مانیپور اتنے جگہوں کو یہ برشب جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں سو یہ نوٹ کر کے رکھ لیجے آپ کو بہت کام آئے گا بہت کام آئے گا جب آپ کچھ بیسے ایڈوانس سٹیڈی کرنے لگیں گے تب اس کی جرورت پڑی گی جرور ہو سکتا ہے کہ پریلیونیری سٹیج میں آپ کو اس کی جرورت نہ پڑے لیکن اسٹرولوجیک ایسی چیز ہے کہ ایک قدب اٹھائیں گے تو پھر دوسرا اٹھائیں گے تیسرا اٹھائیں گے یہ ایک سیکھنے کی پرکریہ جو ہے آپ کی اتھکنٹھا اور اتھکنٹھا کی ترپتی کے ساتھ چلتی رہتی آگے بڑھتی ہے اور میرے جیسا آدمی برشب کا مطلب نندی بیل بھڑوان شنکر کی سباری اس کو برشب بولتے ہیں چوپایا فور فوٹیڈ اینیمل تو ایک تو یہ یہ ہے آپ جدی نوٹ کر رہے ہیں نہیں تو اس کو میں مٹا کر کے آگے بڑھوں یہ ہستینہ پور ڈلی 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 نیدرلینڈ ان میں آتے ہیں تو برشب میں جدی برشب راسی میں جدی شب گرہ آئیں گے تو جتنے دیس کا ہم نے نام لیا اوہ سارے دیس کو شب کرے گا پاپک گرہ آئیں گے تھی اتنے سارے جگہوں میں یہ تنگ کرے گا برشب راسی کا کچھ اور بھی میننگ ہے وہ نوٹ کر لیجے پہلا میننگ ہے کہ جنگل جنگل کیسے جنگل جہاں پر بیل یا بیل کے ہائٹ سے اوپر والے جانور رہتے ہیں جیسے ہاتھی ہے ہاتھی ہے اوٹھ ہے ایسے جنگل اور گھنگھور جنگل اور یہ جنگل میں یہ جتنے ہیں یہ چوپایا جانور ہیں جہاں ایسے جانور ایسے جنگل کو یہ برشب راسی انڈیکیٹ کرے گا دوسرا یہ کھیتی باڑی کا جمین کھیتی باڑی جو کسانی کرتے ہیں جس میں یہ کسانی والی جمین تیسرا پہاڑی چھتر پہاڑی چھتر سے جیسے اترا کھنڈ ہے ہمالے کی نیچے کی اور بھومی ہے تیبت سے نیچے کی بہت ساری جگہ ہیں پہاڑی چھتر اب میں تو بلوں گا جم سے تور میں بھی پہاڑ کی اوپر میں رہ رہا ہوں ایرون اورس کے مائنز کے پہاڑ ہیں بڑے لمبے لمبے اور بڑے سٹیچ میں اور تو ایسے جگہوں کو بھی یہ بریشب راسی انڈیکیٹ کرتے ہیں بریشب تو پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ بریشب راسی کا مطلب کیا ہے تب سمجھیں گے کہ اس میں منگل کیا کر رہے ہیں اس میں راہو کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر کیا کر رہے ہیں کس جگہ کو یہ شب کر رہے ہیں کس جگہ کو اشب کر رہے ہیں یہ تو سمجھنا پڑے گا ہم کو بینا اس سب چیزوں کو سمجھے بینا بریشب کو سمجھے بینا منگل کا سمجھے بینا راہو کو سمجھے تھوڑی ریڈنگ جو ہے یا ریزلٹ جو ہے وہ گڑڑ ہو جائے گا اب منگل منگل کا مطلب ہوتا ہے فائر بال آگ کا گولہ آگ کا گولہ یا بہت آگ ہے بہت آگ ہے بہت گرمی یہ منگل کا ایک ارث ہوا دوسرا ارث ہوگا منگل کا منگل بولتے ہیں سینہ پتی کو منگل کا مطلب ہوا چیف اس پہ لنک تھوڑی گلت بھی ہو سکتی ہے کیف آف آرمی سروچ آرمی کے سینہ کے سینہ پتی تو جو سینہ پتی لوگ ہیں جو اس پوسٹ پر ہیں یہ بریشب راسی کا منگل اور راہو ان کے لیے بھی بسیس مطلب لے کر کے آیا ہے جیسے آلڑی آپ دیکھ چکے ہیں سینک ساسن ایک جگہ لگ گیا ہے بھرما میں وہاں پر جاتن سروہ کرتا تھا وہاں پر ایک مہلا تھی جو پہلے بھی بیس پچیس سال سے جیل میں رہی ہیں وہ چھوٹی پھر ساسن ہوئے وہ پردھان بنی ہے اس کے بعد پھر سینہ نے پلٹ دیا پردھان چیف آف آرمی اور منگل بولتا ہے کرویل کو منگل is equal to a cruel تو کرویلٹی دبنگئی سے مارپٹ کے ساتھ ودروہ کے ساتھ قید کر کے راجہ کو تو ایسے آرمی چیف لوگ ابھی تھوڑا بلی ہو جائیں گے کب سے جب سے بریشب میں منگل آئے اور راہو پہلے سے ہے تو راہو کا جو جنرل میننگ ہے راہو کے تین بڑے ارث ہوتے ہیں راہو is equal to a sadhyantra dhokha b rogue poison c یہ سڑیجندر کے ساتھ روگ کے ساتھ یہ دکھ بھی آتا ہے یہ بپتی یہ بپتی ایسی جو سڑیجندر رچا کر کے لائی جاتی ہے جیسے برما میں ہوا اور بھی جہاں کہیں بھی ابھی تو دیکھیں سب سب جگہ جدھ کی بی بی سکہ ہو رہی ہے لوگ لڑنا شروع کر دی ہیں لڑ رہے ہیں ڈر ہے کہ کب بشو جدھ نہ ہو جائے بھگوان کرے ایسی کوئی بات نہ ہو اس شرح سے پرارتھنا ہے کہ یہ سب گھٹنائیں نہ گھٹیں لیکن یہ منگل اور راہو کی جو یوتی ہو کر کے جو آ گیا یہاں برشب راسی میں اب پہلے تو ڈر نہیں لگتا تھا کارن کی منگل سوگ رہی تھے اپنے ہی گھر میں مولتر کون میں تھے تو سوگ رہی گرہ نقصان نہیں کرتا ہے بلوان گرہ نقصان نہیں کرتا ہے یہ تھیوری میں سرو سے بولتے آ رہا ہوں اسٹرولوجی میں ایک پلینٹ which is strong is not going to give harm چندرمہ چار نمبر کا ہو یا دو نمبر کا ہو ہانی نہیں کرتا منگل دس نمبر کا ہو ایک نمبر کا ہو آٹھ نمبر کا ہو ہانی نہیں کرتا گروہ نو نمبر کا ہو بارہ نمبر کا ہو چار نمبر کا ہو ہانی نہیں کرتا سورج ایک نمبر کا ہو پانچ نمبر کا ہو ہانی نہیں کرتا سکر دو نمبر کا ہو سات نمبر کا ہو بارہ نمبر کا ہو ہانی نہیں کرتا سنی دس نمبر میں ہو اگارہ نمبر میں ہو سات نمبر میں ہو ہانی نہیں کرتا راہو دو نمبر میں ہو تین نمبر میں ہو چھو نمبر میں ہو ہانی نہیں کرتا تو یہ سب چیزیں یونیورسل ٹرث ہیں لیکن جو سینہ پتی ہیں سینہ پتی اب اس سینہ پتی کے پیٹ میں منگل آگئے پلس راہو آگئے تو جتنے لوگ دبنگ ہیں جتنے راجہ دبنگ ہیں جتنے سینہ پتی دبنگ ہیں دوشت ہیں چھلکپٹ ہیں تو وہاں وہاں کا ساسن فال کر جائے گا بدرو ہو جائے گا سرکار پلٹ جائے گی یہ سرکار کو گرائیں گے سرکار گر جائے گی پلٹ جائے گی اب اس کی سنبھابنا تو ہے کہ ایک دو تین چار اور بھی بہت ساری سرکاریں پلٹ جائیں اور جب ایسے لوگ جو بندوق کے بل پر جیتے ہیں جدی ایسے لوگ کسی راست کے سوامی ہو جائیں تین چار راست کے سوامی ہو جائیں تو تو پاگل انمت ہاتھی کے ایسا بیہیویر کریں گے تو یہ ڈر ہے کہ یہ سینہ پتی پورے وش کو اگنی میں ڈھکیل دیں گے اور راہو دو نمبر میں ہے اسی میں منگل بھی ہے تو یہ وش ہے پویزن ہے پویزن ہے پلس آگ ہے فائر تو فائر کا تو کھیل دیکھی رہے ہیں کتنی آگ لگی ابھی تین چار مہینہ سے پلین جرکے گر گئے گوداموں میں آگ لگی لگائی گئی کتنے لوگ مرے کہا کہا بدروہ کے قرن آگ لگی یہ سب تو آپ ٹی بھی میں دیکھ رہے ہیں اور کریلا نیم پر چڑھ گیا راہو تو راہو دو نمبر میں تھے اور اس میں منگل بھی جھڑ گئے چالیس دن کے لیے تو یہ چالیس دن بڑے کسٹ کر ہیں پورے وشو کے لیے کسٹ کر ہیں برشب بولتے ہیں بیل کو بیل کی ہائٹ آدمی کے ہائٹ سے کم ہوتی ہے تو ایسے جو سینہ پتی جن کی ہائٹ کم ہے یا ایسا دیس کے نائق جن کی ہائٹ کم ہے یا کچھ بات بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے تو ایسے لوگ جو پہاڑی پردیس کے راجہ ہیں یہ لوگ آگے بڑھ کر کے آگ لگائیں گے جد ہو سکتا ہے بلکل اسیتی بھینگ کر ہوگی تو میں تو آپ لوگ سے اتنا ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بسمی جتنے لوگ ہیں چھ سک کڑور جن سک کیا ہوگی بھارت ورس میں ایک سو تیتیس کڑور ہے تو سب کو ہی مل کر کے ہم لوگ پرارتنا کریں اپنے اپنے اسٹھ دیب کی اپنے اپنے بھگوان کی the god whom you believe the power whom you worship کہ بھگوان رگھپتی راگھا راجہ رام پتی تپاون سیتہ رام سب کو سن مطی دے بھگوان everybody gets a good mind سن مطی اچھی بدھی ہے بھگوان سب کو اچھی بدھی دینا تاکہ جدھ نہ پھیلے جدھ نہ ہو ورلوار نہ ہو اب ہر کوئی یہ اپنا مسل فلیکس کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے یہ راکٹ ہے ہمارا وہ ہے وہ راکٹ چلائے گا تو میں اس کی راکٹ اسی کیلیا میں مار کی گرا دوں گا میرے پاس اتنا ہے جلپوت ایسا ہے پرمان سنتے 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 کان پک گئے ہیں حساب اور سنتے سنتے کوئی بات کے پرتی من میں ایک دھارنا بن جاتی ہے ہمارے یہاں بھگوان ہے بھگوان شنکر جو وشکو پی لیتے ہیں دوسرے کے لیے دیبتاؤں کا کس تھرن کرنے کے لیے یا بیشو جو حلاحل بس سمدر سے نکلا تھا اس میں اتنا تاپ تھا کہ اس کے تاپ کے کارن ہی پوری سرشتی جل جا رہی تھی دیبتاؤں نے شنکر بھگوان کے پاس حاکر کے گوہار لگائے کہ کچھ تو کیجئے بھگوان کہ جو سمدر منتھن کر رہے تھے تو اس سے جو حلاحل نامک بس نکلا یہ تو سب کو نسٹ کر رہا ہے تو بھگوان شنکر نے ان کو پی لیا اور اپنے گلہ میں ہی رکھا کنٹ میں ہی چھپا کر کر رکھا یدی اور سائد نیچے اترتا تو بھگوان شنکر بھی ادرشی روپ میں رہتے رہتے تو جرور تو خود مرتنجے ان کو کون مارے گا لیکن سائد جس روپ میں ہم لوگ ان کا دھیان کرتے وہ روپ نہیں رہتا وہ گپت رہتے اور درشی رہتے اس حل اس وش میں اتنی سکتی تھی تو ہماری ہاں تو بھگوان شنکر ہیں مرتنجے ہیں مرتیو کے دیوتا ہیں ہم لوگ تو ان کی پرارت نہ کریں اور جو لوگ جہاں ہیں جیسے ہیں اتنی بدھی بھگوان سے مانگیں کہ ہمارے راجہ کہ اپنی ڈنگ ہاک کے لیے اپنے جھوٹی سان کے لیے ایسا کریں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ایک راست ایسا ہے جس کے سیونت ہاؤس میں چار نمبر اور منگل ہے نیچ کا منگل ہے منگل ریال اسٹیٹ کو بولتے ہیں بھومی کو بولتے ہیں جمین کو بولتے ہیں اس کی شدھا جو ہے وہ جمین ہے وہ ہر دیش کی سمپتی کو جمین کو اپنے میں نگل جانا چاہتا ہے یہ اسٹھیتی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی پریورتن بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے سوچ میں رہو اس کے گھر سے نکلا اور پورے وش کو نسٹ کر دیا ایک آدمی مرتا ہے تو ہم لوگ اس کو فاسی کی سجا چڑھا دیتے ہیں تو کم سے کم ٹوٹل بیس لاکھ لوگ بیس لاکھ لوگ تو اوش مرے ہوں گے یا بیمار پڑے ہوں گے تو ایک مرتی ہوتی ہے تو فاسی کی سجا دیتے ہیں یہ بیس لاکھ سے اوپر لوگ مر گئے کٹ گئے سنکٹ میں ہے کوئی سجا نہیں کوئی سجا نہیں سب کوئی دیکھ رہے ہے کہ ہم کو مار رہا ہے مر جاؤ دیش دیکھ رہا ہے ہمارے یہاں بھی روگ آ گیا مر جاؤ لیکن جو آدمی کر رہا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہ ہی بڑم بنا ہے جیدی سب ہی ایک سائی ہو جائیں تو بڑے سے بڑے دوش آتما شانت ہو جاتے ہیں لیکن یہ سمبھم نہیں ہے اس لئے کہ کچھ لوگ دوسروں کو کشت دے کر ہی آنند پاتے ہیں پڑ پیرن دوسرے کو پیڑا ہو تو ہم کو آنند ہوتی ہے یہ انبھوتی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو یہ اسطح بہت خراب ہے راہو کے کارن اور منگل کے کارن تو ابھی تو اس منگل کو چالیس دن یا 38 دن اور رہنے ہیں تو اس 38 days کے بھیتر میں 38 days یہ کیا کر سکتا ہے کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے بہت بھینکر استثی ہے یہ بہت بھینکر استثی ہے سو لیٹ اس پری ٹو گاڈ اور اس میں کچھ استثی ایسی ہے کی منگل ابھی کرتی کا نقشتر میں ہے سورج کا نقشتر ہے سورج سورج کا مطلب آگ گرمی تو گرمی پڑے گی تو بھیشن گرمی پڑے گی جیسے برف گرا تو بھیشن گرا تو ابھی آگ کا گولہ اب اس کو بم سمجھ سکتے ہیں یہ بھی یا جدھ کے جدھ کے استر شستر استر شستر اور راہو روحینی میں ہے راہو روحینی میں ہے تو یہ منگل چودہ مارچ تک چالیس دن کی بات میں نے کہا نا یہ برشب میں رہیں گے برشب میں ہیں تب تک یہ اس میں منگل اور راہو دونوں ایک ساتھ ہیں common ہیں لیکن چودہ تین کے بعد سے منگل منگل تین میں جائیں تین میں چلے جائیں گے اور راہو دو میں رہیں گے تو یہ یوتی یوتی ٹوٹ جائے گی یہ جو دونوں مل کر کے جو نسٹ کر رہے ہیں یا نسٹ کرنے کی سمبھا سمبنا ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھگوان کسی بھی طرح سے چودہ مارچ تک استhti نہ بگڑے پندرہ بیس دن تک اور یہ استhti نہ بگڑے دیس کی استhti میں کوئی اور برائی نہیں ہو تو ہم کو اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ برشب کو جاننا جرور یہ ہے اس لئے ہم نے country کا نام بتایا place کا نام بتایا تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ کرتی کا نقشتر میں یہ منگل کیا کر رہے ہیں تو ہم کو نقشتر کے بارے میں جاننا پڑے گا کرتی کا نقشتر یہ منگل کیا کر رہا ہے کرتی کا نقشتر میں جا کر کے نقشتر منگل کو حرم کر رہا ہے وائس ورسا اور روہنی میں رہو ہیں روہنی میں رہو ہیں تو رہو کو روہنی بیدھ دے رہے ہیں یا رہو روہنی کو بیدھ کر رہا ہے یا کس دے رہا ہے اب اس کی بھی بیوی چنہ ہم کو کرنی پڑے گے تب ہم کو اس کی پوری استثی معلوم ہوگی جیسے آپ کے پاس ڈال ہے اور آپ کے پاس چاول ہے تو اس میں ڈال بھات بھی بن سکتا ہے ڈال الگ بن سکتا ہے بھات الگ بن سکتا ہے اور تیسرا ڈال بھات ملا کر سیدھا ایک کھچڑی بھی بن سکتا ہے تو یہ جو راہو کی استثی ہے کیتو کی منگل کی استثی ہے اور راہو اور منگل کے مل کر جو کھچڑی کی استثی ہے ہم کو تو وہ بھی جان نا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا نقشتر کے حساب سے ڈیٹیل بتائیں گے آپ لوگ کو آج یہ تک رہتے ہیں پھر کل یا پرسو ملوں گا تمہیں کچھ ڈیٹیل اور بتاؤں گا کارن کی جس نوانس میں گئے ہیں یہ منگل اس کے بارے میں تھوڑا بیسیس بتا دوں گا آپ کو میں منگل جس نقشتر میں جا رہے ہیں اور جس نوانس میں جا رہے ہیں منگل بریش براشی نوانس میں ہیں کرتی کا اور یہ دیو نوانس ہے تو ستبدھی تو ساید اس نوانس تک ملے گی جب راکشت نوانس میں جائیں گے تب کچھ اور اور گھٹن گھٹ سکتا ہے اس کے بارے میں الگ سے بیسیس میں نیکس سٹیج میں بات کروں گا آج یہیں تک سبھم تہن دو نیناگ جوہار